تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر ہوں کاپتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کاپتا یا الہی بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں کی عادت چھوڑا یا الہی صلو علی الحبیب حضرت سیدنا ابو بشر صالح مری رحمت اللہ تعالیٰ نے بھلے نامر محدث تھے آپ بہتی سحر بیان مبلک تھے آپ کے بیان میں جادو ہوا کرتا تھا بیان کے دوران خود ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ خوفِ الہی عز و جللہ سے کابتے اور لرستے رہتے اور اس قدر پھوٹ پھوٹ کے روتے جیسے کوئی عورت اپنے اکروتے بچے کے مر جانے پر رویا کرتی ہے آیا آیا کیسے روتے تھے بیان کے دوران روتے تھے کبھی کبھی تو شدتِ گینیا اور بدن کے لرزنے سے آپ کے آزا کے جوڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے اور آپ کے بیان کر سننے والوں پر احساس اثر ہوتا کہ بعض لوگ تاپ طرف کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اور بعض انتقال کر جاتے تھے آپ کے خوفِ خدا عزوجلہ کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی قبر کو دیکھ لیتے تو دو دو تین تین دین تک مبہوت اور خاموش رہا کرتے تھے اور کھانا پینہ چھوڑ دیا کرتے تھے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین میں نے خوفِ خدا عزوجلہ کے چند واقعات بیان کی ہیں اور یہاں چونکہ جامعیت المدینہ کے طلباء اور اساتیزہ اور ان سے متعلقین کا ملک و بینوں نے ملک میں تربیت اجتماع جاری ہے اس نے میں نے آپ کو واقعاتی محدثین کے سنائیں شیک الحدیث کے سنائیں علماء ربانین کے سنائیں کہ یہ حدیث پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے تھے وقت ان کی خوفِ خدا کی کیفیت اور ان کا اندازہ زندگی کے سا ہوا تھے آپ کو سینا فقی ابو علیہ صبرکندی رحمت اللہ تعالیٰ کے اشارت کے حوالے سے خوفِ خدا کی چند علامتیں بیان کرتا ہوں اس کو نوٹ کر لیں علامتیں یہ کسی چیز کی پہچان کے لئے بہت ضروری ہیں علامت ہے ہی پہچان نمبر ایک اور یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ دعوت اسلامی کے اشارتی دارے مقتوت المدینہ کی متبوعہ کتاب خوفِ خدا عزو جل اللہ سے میں نے یہ بیان کیا ہوا ہے یہ کتاب آپ مقتوت المدینہ سے خرید فرما لیں یہ کتاب ہے خوفِ خدا عزو جل اس کے صفحہ نمبر انیس پر نمبر ایک خوفِ خدا کی علامت انسان کی زبان میں خوفِ خدا کی علامت وہ اس طرح کے رب تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ گیبت فضل گوئی سے رکے گا اور اسے ذکر اللہ عزو جل تلاوتِ قرآن اور علمِ گفتگو میں مشکل لکھے گا خوفِ خدا عزو جل اللہ کے دوسری علامت اس کے شکم میں پیٹ وہ اس طرح ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرے گا اور حلال چیز بھی باقدرِ ضرورت کھائے گا خوفِ خدا عزو جل اللہ کی تیسری علامت اس کی آنکھ میں وہ اس طرح کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا اور دنیا کی طرف رغبت سے نہیں بلکہ خصولِ عبرت کے لئے دیکھے گا نمبر چار خوفِ خدا کی چوتھی علامت اس کے ہاتھ میں وہ اس طرح کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اطاعتِ الہی عزو جل اللہ میں استعمال کرے گا نمبر پانچ خوفِ خدا کی پانچویں علامت اس کے قدموں میں وہ اس طرح کہ وہ انہیں اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے حکوم کی اطاعت کے لئے اٹھائے گا خوفِ خدا کی چھتی علامت اس کے دل میں وہ اس طرح کہ وہ اپنے دل سے بغز کینا اور مسلمان بھائیوں سے خسد کرنے کو دور کر دے اور اس میں خیر خواہی اور مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ بیدار کرے خوفِ خدا عز و جللہ کی ساتھویں علامت اس کی اطاعت و فرما برداری میں اس طرح کہ وہ فقط اللہ تعالی کی رضا کے لئے عبادت کرے اور ریاہ اور نفاق سے خائف رہے اور آٹھویں علامت خوفِ خدا عز و جللہ کی اس کی سماعت یعنی کان میں اس طرح کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سنیں تو یہ آٹھ خوفِ خدا عز و جللہ کی علامات میں نے آپ کے سامنے خوفِ خدا عز و جللہ نامی کتاز جو مختوت المدینہ کی مطبع سے بیان کی چند خوفِ خدا عز و جللہ کی حامل بزرگوں کے حکایت اور واقعات بیان کیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا خوف عطا فرمائے اپنے خوف میں اپنے حبیب کے عشق میں رونے والی آنکھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت عطا فرمائیں کہ ہم اپنے گناہوں کو اپنی گفلتوں کو اور اخرری معاملات کو اللہ کے بے نیازی کو یاد کر کر روئیں اور اخلاق کے ساتھ روئیں ایسے روئیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ عز و جللہ کی محبت نے مزید ترقی اور عشقِ رسول نے مزید ترقی کا سبب بنے ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جلل اپنے اندر خوفِ خدا پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی اور عمیل سنندی غلامی پر مرتے دم تک سلامت اور رافیت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم